موسیقی کئی مارکیٹوں میں پانی دکانوں میں جا گھسا واسا انتظامیہ غائب فیڈرز ٹریپ ہونے سے وجلی غائب عوام کو مشکلات کا سامنا موسیقی لہون میں ہونے والی مسلدھار بارش نے ہسپتالوں کی تذیروں آرائش کے پول کھول دیے ناکس انتظامات سے بارش کا پانی میوہ ہسپتال کی امرجنسی اور آئی سیو میں داخل علاج مولجہ بھی متاثر مریض اور لوائکین کو شدید مشکلات کا سامنا جنرل ہسپتال کے پارکنگ میں کھڑی گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں ہسپتال کے مختلف وارڈس میں بھی پانی داخل موسیقی موسیقی چند گھنٹوں میں پانی ساف کر دیا وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری کہتی ہیں لاہور میں بارش کا چوانیس سال کا ریکارڈ ٹوٹا بارشوں کو نہ رکا جا سکتا ہے نہ کم کیا جا سکتا ہے لاہور میں کوئی رین امرجنسی نہیں لگائی لاہور کا بڑا حصہ کلیئر کر دیا وزیراعلا تمام معاملات کی مانیٹرنگ کر رہی ہیں تمام ادارے الیٹ تھے بارش کے پانی کی کم سے کم وقت میں نکاسی کی گئی عوام کی تکلیف دور کرنے کے لیے اقدامات حکومت کی ذمہ داری کچھ لوگ پرانی فوٹیج کو آج کی فوٹیج بنا کر وائر کر رہے ہیں تنقید وہ لوگ کر رہے ہیں جن کی اپنی کارکردگی صفر پی ٹی آئی سیاست کے لیے کوئی بہانہ ڈھوٹتی ہے کیپی میں ڈینگی آیا تھا تو ایک بہادو لیڈر پہاڑ اوپر چڑ گیا تھا سویسز اسپتال سے پانی نکال دیا گیا پانی نکلنے کے بعد بھی خبر نشر کرنا نائنصافی ہے نولی خلیج بڑھا رہی ہے بانی پی ٹی آئی ناحق قید سڑکوں پر موجود تمام جماعتوں کو گرینڈ الائنس میں جمع کریں گے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو حضرت کیسر نے کہا جماعت اسلامی کے دھنے کو سپورٹ کرتے ہیں بشلی بلو میں زافہ ناقابل قبول دو ہفتوں میں اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنائیں گے ہماریوب نے کہا پی ٹی آئی مقبول ترین جماعت اور بانی پی ٹی آئی مقبول ترین لیڈر ہے پانچ اگست کو سوابی میں بڑا جلسہ کریں گے علیہ ابین گڑاپور سوابی جلسے کے مذبان ہوں گے مذاکرات کے لیے ہماری آفر ٹیبل پر ہے وزر دفاع قراج آصف کہتے ہیں جنرل فیض حبید کے حوالے سے کی گئی گفتگو پر قائم ہوں محمود اچکزی سے کل ملاقات ہوگی محمود اچکزی سے پوچھوں گا آپ فوج سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں مکمل انٹریو دیکھئے رات دس بجے ایبین نیوز کے پرگرام سوال سے آگے میں لگتا ہے بانی پی ٹی آئی کی فوج سے مذاکرات کی آفر محدود مدد کے لیے ہے اگر فوج نے بات نہیں کی تو یہ پھر انہی کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں گے رہنما پیپلز پارٹی عبدالقادر پٹیل کی ایبین نیوز سے گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی ہمیشہ کہتے ہیں فوج مداخرت نہ کرے اور پھر بعد بھی ان کو فوج سے ہی کرنی ہے ان کو دماغی شخصیت اور سیاسی توازن کی ضرورت ہے ایک سیاسی پارٹی کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ابھی تک تحریک انصاف فیصلہ نہیں کر پائی اس سے کرنا کیا ہے ہم نے تو کبھی پی ٹی آئی سے چھگڑا نہیں کیا وہ اپنے ہی جھگڑے کے موٹ میں رہتے ہیں دوبا پنجاب کے بستی علاقوں میں بارش کسور سرگودہ گجرمالہ سرائی علمگیر پتوکی سمیت کئی علاقوں میں بارش گلیوں اور بازاروں میں کئی فٹ پانی جمع سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرتی رہیں بارش کا پانی گھروں میں داخل لوگ اپنی مدد آپ کے تحت گھروں سے پانی نکالنے پر مجبور رہگیروں اور موٹر سائیکل سواروں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا مری اور گردو نوا میں بارش دو سرکاری ملازم نالے میں ٹھوپ گئے شہباز سپیڈ کے بعد مریم سپیڈ مریم نواز بارش کے بعد متحارک وزیرالہ پنجاب مریم نواز کے ارکان اسمبلی کو نکاسی آپ آپریشن کے نگرانی کرنے کے ہدایت کہاں ارکان اسمبلی فیلڈ میں نکلیں اور نکاسی آپ کے عمل کی مونٹرنگ کریں تمام ایم پی ایس متعلقہ علاقے کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیں عوام کی سہولت کے لیے شہر گلی محلوں سے پانی کے نکاسی اب کی نہیں بنائے جائے مریم نواز مختلف علاقوں میں نکاسی آپ کے حوالے سے ویڈیوز بھی شیئر کرتی رہی لاہور میں چھتیں گرنے اور کرنٹ لگنے سے بچی سمیت دو افراد جانبھاک آٹھ زکپی لاہور لورمال موچی منڈی میں برساتی نالے کی سفائی کے دوران دو بلدیا ملازم نالے میں ڈوب گئے ایک جانبھاک دوسرا زکپی لسبیلہ میں ایک خاندان کے تین بچے بارش کے پانی میں ڈوب کر جانبھاک جانبھاک ہونے والے بچوں میں دو بچیاں اور ایک بچہ شامل راولپنڈی میں سیکیورٹی سبیت دالے میں ڈوبنے والی لڑکی کی لاش آٹھ گلتے بعد دریائے سمہ سے برامت بشام میں تانگیر کے مقام پر گاڑی گہری کھائی میں جاگیرے دو افراد جانبھاک نوشہرہ کے برساتی نالے میں دو بچے ڈوب کر جانبھاک شہرہ قائد میں مونسون بارشوں کا تیسرا اسپیل شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش مختلف شہراؤں پر بارش کا پانی جمع کئی درخت گر گئے انتظامیہ کے بد انتظامی کا پول کھل گیا کہ الیکٹرے کے جانب سے بد ترین لڑ شیڈنگ کا سلسلات ہم نہ سکا شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا لکاسی آپ کے بہتر انتظامات نہ ہونے کے سبب شہریوں کو دشواری کا سامنا خیبر پختنقہ میں پھر سے سیلابی صورتحال داران کاغان کی سڑکیں ملیا میں مہندری منور نالا میں پانی میں اضافہ درجنوں دکانیں برساتی ریلے کی نظر وادی کاغان کا زمینی رابطہ منقطع ہونے سے شاہ قرنوش کی قلت پیدا ہونے لگی چترال میں شدید بارشوں اور سیلابوں نے تباہی مچا دی اپر چترال میں سیلاب دے پورا گاؤں ملیا میں کر دیا چالیس سے زائد گھرانے سیلاب برد دو افراد جانبہ برساتی نالوں میں سیلاب نے تباہی مچا دی کئی مقامات پر اپر اور لوئر چترال کا زمینی رابطہ منقطع ریشن میں دریائے کٹائی کے باعث مین روڈ دریائے برد ریشن پاور ہاؤس چدید متاثر بالائے چترال میں تین دن سے بجری غائب مواصلاتی رابطے منقطع سیلاب کی تباہکاریوں کی مکمل معلومات نہ مل سکی پاکستان نے آئیم ایف کو تین ارب ساٹھ کروڑ ڈالر سے زائد سود ادا کر دیا رقم پاکستانی کرنسی میں ایک ہزار چار ارب روپے سے زائد بنتی ہے گزرشتہ چار سالوں میں آئیم ایف سے چھ ارب چھ بیس کروڑ ڈالر سے زائد کرز لیا گیا اور انہی چار سالوں میں آئیم ایف کو چار ارب باون کروڑ پچاسی لاکھ ڈالر کرز واپس کیا گیا چار سالوں میں آئیم ایف کو ایک ارب دس کروڑ ڈالر سے زائد سود ادا کیا گیا تیس سالوں میں آئیم ایف سے تقریباً انتیس ارب ڈالر کرز لیا گیا اکیس ارب بہتر کروڑ ڈالر سے زائد کرز واپس کیا گیا تابنائی کی بڑتی قیمتوں کا سود بند حل تلاش کرنا ہوگا کیپیسٹی چارجز کے مسئلے کے حل کے لیے کاروباری برادری کمیٹی تشکیل دے صدر مملکت کی گوہر ایجاز کی سربراہی میں کاروباری برادری کے وقت سے ملاقات کہتے ہیں کمیٹی تابنائی کے مسائل کے حل کے لیے صدر مملکت کے دفتر کے ساتھ مل کر کام کرے متفقہ حل تیار کیا جائے تاکہ کسی سٹیک ہولڈر کو نقصان نہ ہو مہنگے خام مال تابنائی اور اندھن کی وجہ سے کاروباری شعبے کو مشکلات کر سامنا گوہر ایجاز نے کہا تابنائی کے قیمتوں میں کمیل آنے کے لیے اس لحات کی ضرورت ہے صدر مملکت مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کریں کچھ لوگ آئی پی پیس پر سیاست کر رہے ہیں پروٹیکٹڈ سارفین کو تین ماہ کے لیے بجلے بلو میں ریلیف دیا گیا احتجاج کسی مسئلے کا حل نہیں تنقید برائے تنقید نہیں اصلاح ہونی چاہیے وزیر اطلاعات آتا تارڈ کی رہنماء ایمکیم مصطفیٰ کمار کے ہمرا پریس کانفرنس کہا دوہزار اٹھارہ میں مہنگائی چار پیصد تھی جی ٹی پی گروت ریٹ چھ پیصد پر تھا بینکی گوگی اور کپتان ملتباہ کر گئے وزیراعظم معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر کاربند ہیں ڈسکوز کی پرائیوٹائزیشن کا عمل شروع ہو چکا حکومت بجلی چوری روپنے کے لئے اقدامات کر رہی ہے اوور بلنگ کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں حکومت کا ترجیحی ایجنڈا معاشی اصلاحات ہیں ایمکیم کے وفد نے وزیراعظم سے ملاقات کی بجلی کے معاملات زیر غور آئے ایمکیم نے اصلاحات کے حکومتی ایجنڈے میں مصبت کردار ادا کیا مصطفیٰ کمال نے کہا بجلی کے مسئلے پر ہم نے کسی پر الزام نہیں لگایا عوام کے مسائل کو سامنے رکھا ہم چھبی سو ارب روپے کے قرد زار ہیں لیاقت باغ راول پنڈی میں جماعت اسلامی کے دھرنا ساتھ میں روز بھی جاری آئی پی پیس کا معاملہ حل ہونے تک دھرنا ختم نہیں ہوگا امیر جماعت اسلامی کا واضح اعلان راول پنڈی میں پریس کانفنس کرتے ہوئے حافظ نئیم الرحمن نے کہا جماعت اسلامی کے مطالبات حقیقت پر ببنی ہیں حکومتی مذاکراتی ٹیم کے پاس ہماری کسی بات کا جواب نہیں ہم سے بجلی کے قیمت وصول کریں اضافی ٹیکس نہیں جو بجلی بن نہیں رہی اس کے قیمت بھی عوام کو دینا پڑتی ہے جماعت اسلامی کا کراچی میں اعتجاجی دھرنے کی نئی تاریخ کا اعلان دھرنا ہفتہ تین اگست کی شام گورنر ہاؤس پر دیا جائے گا تورائی کے شعبے میں اصلاحات کرنا ہوں گی آئیم ایف سے نجات کے لیے معاشی اصلاحات نہ گزیر معاشی اصلاحات سے ہی ملت ترقی کرے گا پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا ہوگا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلامباد میں تقریب سے خطاب کہا نقصان میں چلنے والے حکومتی اداروں کی نچکاری کرنا ہوگی آئیم ایف ایگزیکیٹیو پورٹ جلد سات ارب ڈالر پروگرام کی منصوری دے گا غیر ملکی سرمایہ کاری اور برامدات کو بڑھانا ضروری نائے وزیراعظم سانڈان نے کہا پاکستان پر ایک سو تیس ارب ڈالر کا غیر ملکی کرزہ ہے تو پریشان نہ ہو مایوسی پھیلانے والے سن لیں پاکستان کبھی دیوالیا نہیں ہوگا ملکی معیشت پر بہت صلاحیت ہے محدود وسائل کے باوجود ترقیاتی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے معوشی ترقی کے مواقع موجود ہیں صرف رکاوٹیں دور کرنے کی ضرورت ہے برامدات کو بڑھانا حکومت کے ایجنڈا مہنگائی تیس فیصد سے کم ہو کر دس فیصد تک آ گئی مہنگائی تشاہ خانہ ریفرینس اسلامباد ہائی کوٹ میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے گرفتاری کے خلاف ترخواست کی سماعت نیپ کو نوٹس جاری جواب طلب سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیر انتظار پنجھوتا نے موقف اپدایا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے گرفتاری غیر قانونی ہوئی گرفتاری کے بعد ریمانڈ آرڈر ریکارڈ پر موجود انتظار پنجھوتا نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف پرانے ریفرینس کی چارچ چیٹ بھی عدالت کے سامنے پیش کی جسٹس میانگو لہسر نے ریمارک دیئے وہ کیس تو صرف گرافت جیوری کی حد تک تھا آپ بھی اپنی نیکنیتی ثابت کریں نیپ نے آپ سے پہلے بھی جیوری سیٹ پانگا تھا لیکن آپ نے نہیں دیا اگر نیپ نے آ کر یہ کہہ دیا آپ شامل تفتیش نہیں ہوئے تو آپ کی درخواست خارج کر دیں گے اسلامباد انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو بائیس اگست کو جلسے کی اجازت دے دی حکومتی وکیل نے اسلامباد ہائی کورٹ کو آقاہ کر دیا عدالتی حکم کے باوجود پی ٹی آئی کو احتجاج کی اجازت نہ دینے پر توہین عدالت کے اس قسمات میں جسٹس میانگو لہسر نے ریمارکس دیئے آپ ملک کو بنانا ریپبلک بنانے میں کوئی اثر نہیں چھوڑ رہے سیکیورٹی کے معاملے پر انتظامیہ کے کام میں مداخلت کرنا عدالتوں کا کام نہیں ڈی چوک و ریڈ زون میں احتجاج پر پابندی کی درخواست پر ڈی سی اسلامباد سے جامع پلان طلب پاکستان کے وقلہ کا خاصہ رہا ہمیشہ جمہوریت کے لیے حرابل دستے کا کردار ادا کیا وزیر قانون عظم نظیب تارن کہتے ہیں کہا جا رہا ہے اکتوبر میں یہ ہوگا وہ ہوگا میں بتاتا چلوں ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا ملک میں جمہوری ادارے مضبوط ہوں گے حکومت کبھی بھی وقلہ کی آزادی پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی کہا جا رہا ہے ایڈونچرز میں وقلہ آگے آگے ہوں گے تحریک انصاف کے الیکشن ایٹ میں ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر کہتے ہیں جو قانون سازی ہونے جا رہی ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے ہم اس قانون سازی کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے آپ عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے انہوں نے پہلے بھی اینارو لیا تھا اور نشستیں خود لی تھی یہ اب دوسرا اینارو لینا چاہتے ہیں جسے ہم نہیں مانیں گے پیکا ایکٹ کے تحت مقدمے میں رعوف حسن اور دیگر کی زمانت منظور ڈسٹرک انسیشن کورٹس اسلام آباد کا پچاس پچاس ہزار روپے کے مجل کے جمع کروانے کا حکم ایف آئی ایپ رسکیوٹر نے بتایا سو سے زائد وارس ایپ گروپ سے چل رہے ہیں جن سے اشتیال پھیلائی جاتا ہے رعوف حسن جو بات کرتے ہیں ان کی بات سے بیانیاں بنایا جاتا ہے خونی انقلاب کا بیانیاں بنایا گیا بختلف فرقہ واریت والی کیمپین چلائی جاتی ہے ڈیجیٹل ٹیم میں پاکستانی، انڈین اور دیگر غیر ملکی شامل وکیل علی بخاری نے کہا ایف آئی ایپ رسکیوٹر نے جن ٹویٹس کا ذکر کیا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رعوف حسن پی ٹی آئی کے ترجوان ہیں میڈیا کوارڈیڈیٹر نہیں سبائی وزیر اطلاعات اسمہ بخاری کی جالی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کے خلاف درخواست پر سبا چیف جیسٹس لاہور ہائی کوٹ کے ایف آئی ای آفیسر کے رپورٹ پر عدم اتمنان کا اظہار جی آئی ٹی سربراہ کے پیچھے ہانت باندھ کر کھڑے ہونے پر بھی سارے برہمی جیسٹس آلیا نیلم نے ریمارکس دیئے کیا یہ رپورٹ تیار کی ہے آپ نے کیا لوگ ہاتھوں پر ڈنڈا اٹھا لیں بتائیں ایف آئی اے کے ایس او پیس کیا ہیں آپ سائبر کرائم کا کس طرح ڈیٹا مرتب کرتے ہیں عدالت نے ایف آئی اے کے زیر سماعت انکوائریاں اور فیصلہ شدہ کیسوں کی تفصیلات طلب کر لی ایک سے تفصیلات حاصل کرنے کے لیے ایف آئی اے کے ایس او پیس طلب سماعت کل تک ملتبی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کی سربراہی میں شریعت اپلٹ بینچ تشکیل چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ مقدمات کی سماعت کرے گا جسٹس نئیم اختر افغان جسٹس شاید بلال حسن کے علاوہ ڈاکٹر محمد خالد مسود اور ڈاکٹر قبلہ آیاز بھی بطور عالم جج شریعت بینچ کا حصہ ہوں گے پانچ رکنی شریعت اپلٹ بینچ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں پانچ اگس سے مقدمات کی سماعت کرے گا والی پی ٹی آئی کی زمانتوں کا حوالہ دے کر منشیات کے ملزم نے زمانت حاصل کر لی سپریم کورٹ ٹیم منشیات کاروبار میں ملزم کی درخواست سے زمانت قبول کر لی دورانے سماعت جسٹس منظور علی شاہ نے نمارکس دیئے ملزم پر چودہ مقدمات ہیں منشیات کے کاروبار میں ملزم زمانت نہیں بلکہ سزا کا حق دار ہے ملزم کے وکیل نے دلائل دیئے آرٹیکل پچیس کے تحت ملزم اور بانی تحریک انصاف برابر کے شہری بانی پی ٹی آئی کو دو سو سے زائد مقدمات کے باوجود سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں زمانت دی میرے موقع کے خلاف تو چودہ مقدمات ہیں وہ زمانت کا حق دار ہے بانی پی ٹی آئی کو اڈیالا جیل میں دیسی مٹین اور مورک کھانے کو ملتا ہے میرے موقع کو ایسی کوئی سہولت اڈیالا جیل میں دستیاب نہیں میرا موقع تو پھر بانی پی ٹی آئی کے نسبت زمانت کا زیادہ حق دار ہے سینئر صحافی شہید ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے جسٹس جمال مندوخیل کی سربرائی میں پانچ رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا جسٹس محمد علی مزر، جسٹس آئیشہ ملک، جسٹس حسن رزوی، جسٹس آتر مناللہ بینچ میں شامل جیف جسٹس نے تین جیجز کے لارجر بینچ کے سماعت کا کہا کمیٹی نے پانچ رکنی بینچ تشکیل دے دیا صدر تحریک انصاف شادری پرویز اللہی کی طبیعت ناساس سپسلیوں میں فریکچر کے وجہ سے سانس لینے میں بھی دشواری کا سامنا ڈاکٹرز نے 45 منٹ تک سابق وزرالہ قطبی معاینہ کیا چودری پرویز اللہی کی ایسی جی اور دل کے دیگر ٹیسٹ کیے گئے ڈاکٹرز نے مکمل بیڈریسٹ کا مشورہ دے دیا ٹیسٹ ریپورٹس آنے پر مزید علاہ چاری رکھنے کا فیصلہ علی امین جو نیورسٹیوں کی زمینیں بیچ رہے ہیں وزرالہ ہاؤس کی بھی نہ بیچتے ہیں گورنر خیبر پخترخہ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پی ٹی آئی کی ترجیحات کیا ہیں سب کے سامنے ہیں پی ٹی آئی نے ہر چیز کا ریٹ کو قرر کیا جامعات میں وائس چانسلز کی تائیناتی میں مزید 6 ماہ لگیں گے وزرالہ جب مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو پھر محسن نقوی کے پاس پہنچتے ہیں پی ٹی آئی والوں کے پاس غیب کا علم ہے آن آف والا بٹن کہاں گیا کیا خیبر پخترخہ میں بجلی کی لڈ شیڈنگ ختم ہو گئی آپ سٹوڈنٹ یونین سے پابندی کب ختم کریں گے جلد پریس کانفرس کروں گا کتنے پیسے مرکز سے ملے اور کہاں خرچ ہوئے وزرالہ خیبر پخترخہ کے تمام سوالات کا جواب دوں گا وزرالہ کے نیچے وزراء کے لیے عام معافی کا اعلان کرتا ہوں وزراء جو چاہے بول سکتے ہیں وزراء عظم کی چینی وفت سے ملاقات کہتے ہیں چین اور پاکستان کی دوستی کی کوئی مثال نہیں ملتی پاکستان میں چینی وفت کا خیر مقدم کر کے خوشی ہوئی دونوں ممالک درمیان مضبوط اور دوستانہ تعلقات قائم ہیں پاکستان چین کے ساتھ سنت اور دیگر شعبوں میں مل کر کام کرنی کا خواہش مند ہے پشام واقعے میں ملوث ملزمان کو سزا دی جائے گی آئندہ اس طرح کے واقعات کے روپنے کے لیے اٹھوس اقدمات کر رہے ہیں دوری بندہ جو بائیکیاں جلاتا ہے اس کے لیے تو ابھی بھی مہنگا ہے اس کے لیے سستہ ہونا چاہیے کوئی پیکج ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکے کوئی خاص فائدہ کوئی نہیں ہے پانچ دس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا کافی زیادہ نیچے آئے کوئی پچاس کا فرق پڑھے تو کوئی فائدہ ہو بڑھاتے دس دس روپنے پانچ روپنے گر آگے تو اس میں تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے چھے روپنے کچھ بیسے ہیں انہوں نے کٹھائے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھے گا پیٹلیوں میں مسئلات کے قیمتوں میں کمی شہریوں کا حکومت سے اشیاء خورنوش کے قیمتوں میں بھی کمی کا بطالبہ پیٹل کے قیمت چھے روپے سترہ پیسے کمی سے دو سو انتہ روپے تین تالیس پیسے بقرر دیزل کی فی لیٹر قیمت میں دس روپے شہری پیسے کمی دیزل کی نئی قیمت دو سو باتر روپے ستتر پیسے ہو گئی لائٹ ڈیزل پانچ روپے باتر پیسے فی لیٹر سستہ نئی قیمت ایک سو ساٹھ روپے تریپن پیسے مقرر مٹی کے تیل کے قیمت بھی چھے روپے باتیس پیسے کمی کر دی گئی وزیراللہ سندھ کے سکولوں میں بچوں کی انرولمنٹ بڑھانے کتابوں کے تقسیم چودہ آگست تک مکمل کرنے کے ہدایت محکمہ تعلیم سے متعلق اجلاس خطاب میں مراد علی شاہ نے کہا سندھ حکمت اسادزہ کو اچھی تنخواہ دیتی ہے اب سرکاری سکولوں کے تعلیم کے میار کو بہتر ہونا چاہیے ریمیار خان میں شہید ایسے چو دو کانسٹیبلز کی نماز جنازہ صادق شہید پولیس لائن میں ادا پولیس کے چاکو چوبن دستے کی شہدہ کو سلامی پھولوں کی چادریں چڑھائی گئیں نماز جنازہ میں سینئر پولیس ابسلام سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت اور باروں میں شہید تین میں سے دو پولیس الکاروں کی نماز جنازہ بھی ادا کچھے میں ڈاکوں کی فائرنگ سے شہید پولیس الکار شفیق احمد گل کی نماز جنازہ آبائی گاؤں میں ادا موسیقی 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 سطح پر جلسہ جلوس کا پروگرام تیہ کرنے کے میٹنگ کر رہے ہیں ملزمان نے چیف جسٹس کو برطرف کر کے نام ایسیل میں ڈالنے کی تقریر کی جو مذہبی منافرت اور مجرمانہ سازش کی حامل ہے